اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل مائی ہوم پاکستان میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور احمد دوستو اللہ تعالی نے پاکستان کو بیشمار نعمتوں سے نوازا ہے یہاں پر کوئلہ تامبہ سونا جفسم اور بیشمار دیگر مادنیات موجود ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کوئلے کے بارے میں بتائیں گے اور اس کی اقسام کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور پاکستان میں کوئلے کے خیر کہاں کہاں پر موجود ہیں یہ آپ تفصیل سے اس ویڈیو میں جانیں گے یہ انتہائی معلوماتی ویڈیو ہے اسے آخر تک دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ناظرین کوئلہ یعنی کول ایک سیاہ یا برونش بلیک سیڈیوینٹری چٹان ہے جسے اندن کے لیے اور بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ زیادہ تر کاربن اور آئیڈرو کاربن پر مشتمل ہے جس میں ایسی انرجی ہوتی ہے جو کمبسچن یعنی برننگ جلنے کے ذریعے ریلیز کی جا سکتی ہے کول دنیا میں بجلی پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے دوستو کول مادنی چٹانوں مینر راک سے بہت مختلف ہے جو کہ ان آرگینک میٹیریل یعنی غیر نامیاتی مواد سے بنی ہے کوئلہ پودوں کے نازک مادے فریجائی پلانٹ میٹر سے بنائے اور اندن کے طور پر جلایا جانے والا بلیک اور شائنی مادہ بننے سے پہلے بہت سی تبدیلیوں سے گزرتا ہے یہ لاکھوں سال میں کاربنائزائشن کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور دنیا کے مختلف حیصوں میں ڈویلمنٹ کی تمام سٹیجز پر پایا جا سکتا ہے دادرین جہاں تک کوئلہ کے ایک سام کا تعلق ہے چونکہ جیولوجیکل پروسیسز یعنی ارضیاتی عمل وقت کے ساتھ ڈیڈ بائیوٹک میٹیریل اور پریشئر ڈالتے ہیں مناسب حالات میں اس کا میٹامورفک گریڈ یا رینک یک کے بعد دگرے بڑھتا جاتا ہے پیٹ یہ ایک کوئلے کا پری کرسر یعنی پیش خیمہ ہے براؤن پول یا لگنائٹ یہ کوئلے کا سب سے نچلا درجہ لوسٹ رینک ہے یہ جب جلایا جاتا ہے تو سیت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دے ہوتا ہے یہ لگنائٹ کی کمپیکٹ فارم ہے جو کبھی کبھی پولش اور اپر بیلو لیتک کے بعد سے ایک سجاوٹی پتھر یعنی اورنامنٹل سٹون کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے سب بیچیمینیس کول اس کی خصوصیات لگنائٹ اور بیچیمینیس کول کے درمیان ہوتی ہیں یہ بنیادی طور پر باب سے بجلی پیدا کرنے کے لیے بطور اندن استعمال ہوتا ہے بیچیمینیس کول یہ ایک گھنی سیڈیمنٹری راک عام طور پر بلیک لیکن کبھی کبھی ڈارک براؤن اکثر روشن اور مدم مواد یعنی ڈال مٹیریل کے اچھی طرح سے ویل ڈیفائنڈ بینڈز کے ساتھ یہ بنیادی طور پر باب سے بجلی پیدا کرنے اور کوک بنانے میں بطور اندن استعمال ہوتا ہے انترہ سائٹ کول یہ کول کا سب سے اونچا درجہ ہائیس رینک ہے یہ ایک ساخت چمکدار سیاہ کوئلہ ہے جو بنیادی طور پر رہائشی اور تجارتی جگہ کو گرم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے گریفائیڈ گریفائیڈ کو جلانا مفقل ہے اور اسے عام طور پر ایندن استعمال نہیں کیا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ پینسل میں استعمال ہوتا ہے یا لبریکیشن کے لیے پاؤنڈر کیا جاتا ہے کینڈل کول جسے تبار کینڈل کول بھیگا جاتا ہے ہائٹریزن کے اہم مواد کے ساتھ فائن گرینڈ آلہ ترجہ کا کوئلہ ہے جو بنیادی طور پر لپیٹائن نائٹ پر مستمیل ہوتا ہے ناظرین پاکستان کے سندھ پنجاب اور بلوچستان صوبوں میں کوئلے کے زخائر ہے پاکستان کوئلے کے زخائر رکھنے والا دنیا کا ساتھوہ ملک ہے جہاں کوئلے کے کل وسائل تقریباً ایک سو چھاسی بلین ٹن بتائی جاتے ہیں پاکستان میں کوئلے کے سب سے بڑے زخائر سندھ میں پائی جاتے ہیں جن کی پیمائش تقریباً ایک سو پچھتر بلین ٹن ہے صوبہ سندھ کا تھرپارکر ڈوین بہت بڑے زخائر کی میزبانی کرتا ہے پاکستان کے پروون کول زخائر اس کی سالانہ کپت کے تین سو اکتیس اشاریہ ایک گناہ کے برابر ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس تقریباً تین سو اکتیس سال کا کوئلہ باقی ہے دوستو تھرپارکر کے سہرہ میں اینگرو پاور جن تھرپاور لیمیٹڈ نے کول پاور پلان لگایا ہے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کا یہ ایک حصہ ہے جو چین کی جانب سے بیرون ملک کوئلے کے منصوبوں کی مالی امداد بند کرنے کے اعلان سے این قبل مکمل ہو گیا تھا دنیا کا سب سے زیادہ لگناہیٹ کول ایشیا میں پایا جاتا ہے اور پاکستان ایشیا میں لگناہیٹ کوئلے کے حامل موالک میں سر فیرست ہے کیونکہ پاکستان کے کوئلے کے 97 فیصد زخائر لگناہیٹ سے ہے اور باقی صرف 3 فیصد بیچومینیس اور سب بیچومینیس ہے پنجاب میں کوئلے کے زخائر تقریباً 235 ملین ٹن ہے اور یہ بنیادی طور پر سال ٹرینج میں پائے جاتے ہیں یہ زخائر مینلی چار ازلا جیلم چکوال خوشاب اور میاں والی میں موجود ہے دی کول فیل تقریباً 260 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے جوکہ سیمز کی موٹائی 0.3 میٹر سے 1.5 میٹر تک ہوتی ہے جس کی ایوریج موٹائی 0.75 میٹر ہوتی ہے دوستو صوبہ سندھ کے زلہ دادو میں لاکھڑا کول فیل پاکستان ریلوے کے کوٹری دادو سیکشن پر آنوٹ ریلوے سٹیشن کے مغرب میں 16 کلومیٹر کے فاصلے پر محیط ہے یہ تقریباً 200 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے یہ سڑکوں اور ریلوے کے ذریعے کراچی اور ہیدراباد سے اچھی طرح جڑا ہوا ہے حلاقے میں کانکنی یعنی مائننگ زیر زمین کی جاتی ہے حاضرین سوڈا جھرک کول فیل پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا کول فیل ہے جو تقریباً 1822 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے اور ابھی تک اس کی خدایی نہیں ہوئی ہے یہ کول فیل زلہ تھٹھا سندھ میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں سوڈا کے قریب ہے دوستو بلوچستان میں کول سینز ایو سین ایج کی غازی پارمیشن میں پائے جاتے ہیں کولے کا میار سب بیچومینیس اے سے لے کر ہائی ولٹائل بیچومینیس بیت ہے بلوچستان میں کول فیل زیادہ تر کوئٹہ کے اندھگرد واقع ہیں تاہم سو رینگ دیگاری کول فیل کوئٹہ سے 13 سے 25 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے جو تقریباً 50 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے اور کوئٹہ سے میٹال ڈروڈ کے ذریعے آسانی سے قابل رسائی ہے چمالانگ یہ نئے دریافت شدہ کول فیلز ہیں جنہیں ڈیویلمنٹ کی ضرورت ہے یہاں کوئٹہ کا میار بھی باقی بلوچستان کے مقابلے میں بہتر ہے سوکی بلوچستان میں ہے یہ پاکستان میں ہائیس ریٹ آف ایکسریکشن کے ساتھ عالی میار کے کوئٹے سے مالا مال ہیں کوئٹہ اس علاقے کا بریادی کاروبار ہے اسٹی پیسز سے زیادہ مقامی آمادی برائی راست کوئلے کے کاروبار سے مبستہ ہے ناظرین مکرمال گلاخیل پول فیلز سرکر رینج تاؤس انڈس رینج میں واقع ہے پول فیلز مکرمال سے تقریباً 3.2 کلومیٹر مغرب سے کالابا کے مغرب میں تقریباً 13 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے جس کا رقبہ ظلمیہ مالی پچھا تقریباً 75 کلومیٹر ہے مکرمال گلاخیل کوئلے کا میار تار ٹرین کے کوئلے سے بہتر ہے اور کسٹومرز اسے ترجیح دیتے ہیں یہاں کوئلے کے کلزخائر 22 ملین ٹن ہے حکومت کو کوئلے کی گیسی ویکیشن کیلئے مقامی کوئلے کے استعمال پر بھی گھور کرنا چاہیے تاکہ ہائی ویلیو پیٹرو کیمیکل تیار کیے جا سکے جس کے لئے دنیا میں مراسط ٹیکنالوجیز تستیاب ہے